بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تڑکاشر کا آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک مکشر کیک کا مکشر اس کو آپ ڈیفرنٹ طریقے سے کیک بنا سکتے ہیں یہ اوورال مکشر آپ سے کوئی بھی فلیور بنا سکتے ہیں اور کسی بھی چیز میں بنا سکتے ہیں کیک آج ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بنانے جائیں گے ہم اس کو سینویچ میکر میں بنائیں گے اور فرائی پین میں بنائیں گے کیک جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ایک بار پتیلے میں کیک بنانا دکھایا تھا اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہے تو چلے آئیے شروع کرتے ہیں اپنا مکشر تیار کرتے ہیں اور پھر اس کو سینویچ میکر میں بناتے ہیں فاسٹ این ایزی سپنج کیک بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں درکار ہیں اس میں ہمارے پاس ایک کپ چینی ہے دو ادھر دنڈے ہیں ہاف ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر ہے چار سے پانچ چمچ تقریباً سو ایمل ہے چار سے پانچ چمچ آئل کے ہیں اس کے بعد پچاس گرام ڈرائی ملک ہے میرے پاس اگر آپ کو اس میں فلیور دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے مرضی آپ اس میں چاکلیٹ پاورڈر دو چمچ ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ونیلہ ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں الائچی ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں میں الائچیز کی سیڈز یوز کر رہا ہوں اور ہمارے پاس دو کپ میدہ ہے اور پانی ہے ایک کپ تو آئیے چلیے مکسٹر جو ہے اس کو مکس کرتے ہیں پہلے ہم سب سے پہلے پاورڈر چیزیں جو ہیں وہ اٹھی کریں گے سب سے پہلے میدہ جائے گا دو چمچ دو کپ اس کے بعد ایک کپ چینی چینی آئسنگ شوگر آئیے پاورڈر فارم میں آپ گھر والی چینی کو بھی گرائنڈ کر کے پاورڈر بنا سکتے ہیں اس کے بعد آدھا چمچ گیا ہے بیکنگ پاورڈر پچاس گرام ڈرائے ملک سب چیزوں کو مکس کر لیں پہلے ان کو اچھی طرح ڈالنے سے پہلے ایک زفاہ چھان لیں تاکہ ان میں کوئی دانا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہ رہے جے جو اس کو مکس ہونے میں مشکل کرے بہت این ایزی ایزی سپنج کے ایک ریسپی ہے آپ اس کو دو میڈ میں سپنج بنا سکتے ہیں آپ کو فتیلے میں بھی تقریباً پچیس سیس منٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو سے تین منٹ میں بن جاتا ہے یہ ہم نے ساری پاورڈر چیزیں مکس کر لیں اب ان میں ہم ڈالیں گے اپنا چار سے پانچ مچی آئل کے اس کے بعد دو انڈے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی اس کی کنسسٹینسی پہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو مکس کر لیں مکسٹر دو اگر آپ کے کیک میں سے انڈوں کی سمیل بگر آتی ہے تو آپ اس میں کوئی فلیور ایڈ کر سکتے ہیں بنیلا ایسنس جو ہے وہ انڈوں کی سمیل کو ختم کرتا ہے اس کے بعد آپ چوکلیٹ پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا مکسٹر تھوڑا سا ہیوی ہے ہم اس کو تھوڑا سور پتلا کر لیں گے پانی آپ ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں اور مہیر کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ایک کپ اسے تھوڑا سور پتلا کریں گے یہ دیکھیں اسے اچھی طرح مکس کر لیں تاکہ جو اس میں چینی بھی ہے وہ ڈیزولڈ ہو جائے اچھی طرح باقی جو کنسسٹنسی ہے وہ ہمیں یہ چاہیے اسے اچھی طرح ڈیزولڈ کر لیں اگر ہمارے پاس یہ دو مکسٹر ریڈی ہیں ہم اس کو پہلے سینویچ میکر میں بنائیں گے سینویچ میکر کو اس طرح اچھی طرح گریس کر لیں آئل سے اس کو آئل سپریڈ کر لیں اس کے بعد دو مکشن ہیں اس میں میں نے جوکلیٹ فلیور ڈالا ہے اور یہ میرا پلین ہے اس کے اندر بنیلا ایسنس بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو ہمارے کچھ ویورز نے فرمائش کی تھی کہ کوئی آسان طریقہ جلدی کیک بنانے کا بتائیں مس مومنہ حماد نے اور مسٹر موسا نے تو ان کی فرمائش کہ یہ میں سینویچ میکر میں ان کو کیک بنا کر دکھا رہا ہوں آپ سپون کی مدد سے یا لیڈل کی مدد سے یہاں سے اپنا میٹیریل اٹھائیں تھوڑا سا اور جس کو آپ نے گریس کی آئل سے اس میں آپ تھوڑا تھوڑا میٹیریل ایڈ کر دیں تو یہ دیکھیں ہم نے اپنا جو میٹیریل ہے وہ سینویچ میکر میں ڈال دیا ہے احتیاط سے اور اس کو گریس کیا تھا پہلے آئل سے تو اب ہم اسے آن کر کے ہم اسے تین سے چار منٹ کے لیے بند کر دیں گے اب اس کی ایک لائٹ جا رہی ہے جب اس کی دونوں لائٹ جلیں گے اس کی تقریباً تیس سیکنڈ بعد یہ آپ نے ایک دفعہ کھول کے چیک کر لینا ہے اگر آپ کی دونوں سائیڈے کوک ہیں آپ ایک ٹوٹھ پک رکھ لیں اس سے چیک کر لیں اگر کچھا ہے تو آپ اس کو دس پر مرہ سیکنڈ اور دے دیں تو یہ تین میرے خیال سے دھائی سے تین منٹ کے اندر یہ ہمارا جو ہے کیک سینویچ کیک وہ تیار ہو رہا ہے بالکل تو چلیں اس کے انتظار یہ ہمارا پیارا سینویچ کیک تیار ہے دونوں طرف سے ایکول بیک ہوا تو یہ اپنے کیک سینویچ کو سینویچ میکر سے احتیاط سے نکال لیں دوسرا طریقہ آسان کیک بنانے کا یہ وہی مکچر سیم مکچر ہے ہمارے پاس ایک نان سٹک پین ہم نے رکھا ہے چولے پہ اس کے بعد ایک سپون کی مدد سے آپ میر کر لیں ہر بار آپ نے اتنا ہی میٹیریل ڈائیڈ کرنا ہے بلکل سینٹر میں آپ اس کو یوں ڈال دیں اولائی کی شکل میں یہ خود ہی پھیل جائے گا اسے ہلکی آنچ پہ پکائیے گا زیادہ تیز آنچ پہ نہیں پکانا ہے یہ نیچے سے جل جائے گا آپ نے ہلکی آج پہ یوں ہی رکھنا ہے اسے تین سے چار منٹ دو منٹ ایک سائیڈ پہ رکھنا ہے پھر دوسری سائیڈ پہ دو منٹ رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھنا دو منٹ تقریباً ایک سائیڈ پہ ہو گیا اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں اس کے اوپر ایسے ببل آنے لگ جائیں گے اور یہ اوپر سے ہاف کک ہو جائے گا اس کے بعد اس کی سائیڈ چینج کر دیں یہ دیکھیں نیچے سے کک ہے یہ ہمارا پین کیک جو ہے تقریباً ریڈی ہے اسے ایک منٹ دور نیچے دوسری سائیڈ پہ دیں گے اس کے بعد یہ ریڈی ہے اس کو آپ کچھ بھی لگا کے سرپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نیوڈیلا لگا لیں کریم لگا لیں ان کی تہہ بنا لیں ان کا کیک بن جائے گا کچھ بھی لگا کے اسے سرپ کر سکتے ہیں جیم بھی لگا سکتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو پلیز فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ